بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوئرز میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آٹو ریکوریشن یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کافی سارے دوستو نے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو بیک ریڈنگ اندر LED لگاتے ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں تو دوستو میں پانچ طرح کی LED استعمال کرتا ہوں تو میں آپ کو ان سب کا جربہ بھی کراؤں گا اور ان کے پرائس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو میں ریکومنٹ سب سے زیادہ کرتا ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو آئے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاریش ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو یہ دیکھئے سب سے پہلے تو میں اس لائٹ کے یوز کرتا تھا تو یہ جو لائٹ ہے یہ ٹوکلر میں لائٹ ہے تو میں ان سب کا آپ کو بعد میں آپ کو رویو بھی کراؤں گا ان کو میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا نائٹ موڈ ڈے موڈ میں سب آپ کو چیک کراؤں گا تو میں امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ خود سجیشن کر لیں گے کہ آپ کے لئے کون سی لائٹ اس میں بیسٹ ہے تو دوستو دیکھئے یہ میں پانچ طرح کی لائٹ یوز کرتا ہوں تو اب میں آپ کو اس کا مکمل میں اس کو اوپن کر کے میں اس کے اوپر وائٹ کور لگاؤں گا اور دوستو وائٹ کور لگانے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر جو لیڈی ہیں میں سب کے باری بار یہ آپ کو لیڈی چیک کرواؤں گا تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کے لئے کون سی لیڈی بہتر ہے تو میں نے اس کے ارنج نبلم نکال دیا تو دوستو سب سے پہلے میں یہ لیڈی اس کے اندر لگا رہا ہوں تو دوستو میں اس کے مکمل آپ کو پرائس بھی بتاؤں گا تو میں پہلے ان سب کا میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں آپ ان کو چیک کرنے میں آپ کو اس بیٹری کے ساتھ چلا کے بھی چیک کرواؤں گا تو دوستو میں اس کو بان اوٹ کرنے دیکھ آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے فنکشن ہے تو دوستو اس لائٹ کے اندر ہمیں دو فنکشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایک فنکشن دیکھیں دوستو یہ سفید ہے اور دوسرا اس کے اندر جو فنکشن ہے یہ ریڈ کلر میں فلیشر لائٹ ہے تو جب آپ بریک لگائیں گے تو یہ فلیشر چلے گی اور رات کو آپ اس کے لائٹ جو ہے وائٹ ہوگی تو میں آپ اس کے نائٹ موڈ چیک کر رہتا ہوں میں نے وائل کے جو فلیشر ہے وہ آف کر دیا تو آپ اس کے ریزولٹ آپ تسلی کے ساتھ چیک کریں تو دوستو اس کا یہ جو نائٹ موڈ ہے یہ اس لائٹ کے ساتھ اس کا یہ پوائنٹ چلے گا اور جب آپ بریک لگائیں گے تو اس کا جو فلیشر کا پوائنٹ ہے وہ چلے گا تو دوستو یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ دوستو یہ وارٹر گروف ہے اور یہ بہت ہی اچھی لائٹ ہے اور اگر اس کے پرائس کی بات کی جائے تو اس کے پرائس بہت ہی کام ہے تو یہ لائٹ آپ کو مارکن میں تقریباً ایک سو ستر سے دوستو کے قریب بلکل آسانی کے ساتھ آپ کو یہ لائٹ مل جائے گی دوستو آپ بات کرتے ہیں دوسری لائٹ کی تو آپ اس کا پہلے چیک کر لیں اس کے اندر کلر تو دوستو اس لائٹ کے اندر کلر تقریباً مختلف کلر ہیں رینبو کلر جس طرح سیون کلر ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے کلر ہیں تو یہ سب کلر استعمال ہوتے ہیں تو میں اس کے میں آپ کو بیگ لائٹ کے کلر اس کے اوپر لگا کے آپ کو چیک کر آتا ہوں کہ ہمیں نائٹ کے اندر اس لائٹ کتنی دیکھنے کو ملتی ہے تو میں کلر اس کو آرزی رکھ لیتا ہوں دوستو میں اس کے بعد میں فٹنگ کر لوں گا تو اب میں اس کے ریزولٹ آپ کو چیک کر آتا ہوں دوستو آپ بیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈے موٹ کا یہ ہے تو اس کے ایک فنکشن جائے اس میں ریٹ کلر فلیشر چلتا ہے اور دوسرا فنکشن اندر اس کے جو اندر ملٹی کلر ہیں یہ سارے کلر باری باری چلتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کا نائٹ موٹ چیک کر آتا ہوں تو دیکھیں دوستو اس کے اندر یہ جو مکس کلر ہیں یہ تقریباً سیون کلر اس کے اندر آتے ہیں مکس اور یہ دوسرا پونٹ جو ہے اس کا یہ بریک کے ساتھ چلے گا اس کے اندر یہ ریٹ کلر فلیشر میں ہوگا اور یہ دوسرا پونٹ ہم اس کو ہیل لائٹ کے اندر لائٹ کے ساتھ چلائیں گے تو یہ بلپ دیکھیں دوستو یہ بلپ بھی وارٹر پروف ہے اور اس کے پرائس جو ہیں تقریباً اس کے پرائس ہیں دو سو بیس روپ ہے تقریباً میرے اندازنگ مطابق اور دوستو یہ جو سب سے میں چک کر رہا رہا ہوں یہ بلپ تقریباً یہ سب سے بیسٹ بلپ ہے اور اس کے اندر فنکشن بھی بہترین ہے اور اس کی قیمت بھی مناسب ہے تو میں اب اس بلپ کو چک کر رہا ہوں آپ کو تو دوستو کافی سارے ویورد خرچہ کرتے ہیں بھائی لٹ کی ٹیکوریشن کرنے کے لئے تو ان کے اندر کو LED بلپ جو ہے وہ اچھا نہیں ملتا تو میں اس لئے ان کی حوالے سے ویڈیو لے کے آیا ہوں تو دوستو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ملٹی کلر ہے وہ بھی فلیشر میں ہے تو اس کا ایک پونٹ یہ ہے آپ اس کو چک کر سکتے ہیں اور اس کے دوسرا پونٹ جو ہے اس میں بھی ملٹی کلر ہے لیکن اس کی سپیٹ تھوڑی سلو ہے تو آپ اگر یہ بلپ چلاتے ہیں تو آپ اس پونٹ کو ہیلڈر کی ساتھ چلائیں اور اس کے بعد دوسرا جو سپیٹ والا ہے جس کی تھوڑی فلیشر کی سپیٹ زیادہ ہے آپ اس کو برے کے ساتھ چلائیں تو یہ بہت ہی کمال کی لائٹ لگے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنی برائیڈنس لائٹ ہے اور اس کی جو قیمت ہے تقریبا میرے انداز میں مطابق دوستو پچاس روپے ہے اور دوسرا اب بات کرتے ہیں اس لائٹ کی تو یہ لائٹ آپ کو تقریبا ایک سو پچاس یا ایک سو ستر کے قریب آپ کو مل جائے گی لیکن اس لائٹ کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ لائٹ واٹر پروف نہیں ہے ایک خامی اس کے اندر ہے اور دوسری خامی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بیگلڈ اندر فٹ کرتے ہیں تو بیگلڈ کی جو اورینیل سیٹنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے میں نے جو آپ کو جو پہلے تین بلپ چیک کروائے ہیں ان کی خاص صدی ہے کہ ہم اورینیل بلپ نکال لیں گے اور اس بلپ کو اندر فٹ کر دیں گے لیکن اگر یہ لائٹ ہم لگائیں گے تو اس کی جو اورینیل سیٹنگ ہے وہ ساری سیٹنگ خراب ہو جائے گی ہمیں ان کے لائٹ کے ساتھ یا کوئی نٹ پیچ لگانے پڑیں گے جس سے ہمارے جو اورینیل لائٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی دوسروں یہ لائٹ ہے یہ بلکل کمپرائسواری لائٹ ہے تو یہ دو لائٹ اگرامن آپ کو مل جائیں گے صرف سو روپیز میں تو لائٹ ان کی بھی پیارے لگن اس کے اندر فنکشن کوئی نہیں ہے صرف اس کی لائٹ چلتی ہے ریڈ کلر اور بلو کلر اس نے کلر مختلف مل جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو میں نے آپ کو دو چکروں ہیں دو لائٹیں یہ کام کی نہیں ہیں میں آپ کو چکراتا ہوں آپ نے کون کون سے لائٹ استعمال کرنی ہے جو آپ کو اچھا result دے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین بلپ میں زیادہ استعمال کرتا ہوں یہ آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ان کے لائٹ بھی آپ نے چک کر لیا اور پرائس بھی ان کے مناسب ہیں اور مزید میں آپ کو ان کے پرائس چک کراتا ہوں آپ نے ان کا ریویو دیکھ لیا دوستو آپ ان کے پرائس چک کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پرائس یہ ہی ہوں گے اگر آپ کہیں اور سے بائی کر رہے ہیں تو اس کے پیسے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہے ہوگی ویڈیو پسند رہے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ